نواز کالت آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز آپ کے ساتھ میں محمد افضل آلاؤں اسرائیل کے لیے آج ایک بری خبر آئی یو این سے جس یو این پر اس کو گمان تھا آنکار تھا گھمن تھا کہ وہاں تو اس کا کوئی بھی ایک بال باقا بھی نہیں کر سکتا لیکن یو این میں بڑی بہومت کے ساتھ فلسطین کو جیت ملا اور فلسطینیوں میں جشن کا محول ہے آپ کو بتا دیں کہ یو این کی سب سے بڑی مانبہ ادھکار شنسطہ جس کا نام ہے UNHRC United Nation Human Rights Commission سیوکت راشت مانبہ ادھکار نے ایک بیٹھک بلائی ایک پرستاب لائیا جو مانبہ ادھکار کا اُلنگن ہوا فلسطینیوں پر جس سے ظلم کیا گیا مانپتہ کو شامسار کرنے والی گھٹنا ہے ہوئی اس کو لے کر ایک بیٹھک بلائی گئی تھی ایک پرستاب لائیا گیا جس میں چوبیس دیشوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا فلسطین کے سمرتنے بوٹنگ کیا اور کیبل اور کیبل نو دیش اسرائیل کے سمرتن میں کھڑے ہوئے اور چودہ دیش اس بوٹنگ سے باہر رہے ہم پوری کہانی بتائیں گے آخر کس بات کے لیے اسرائیل کے پردان منطری اتنا باوقلا گئے جیسے حال ان کا ایسا ہو گیا کسیانی بلی کھمبا نوچے اور یو این کی اس سنسا کو اسرائیل گروہ دی منصہ تک قرار دے دیا ہم پوری کہانی دیکھائیں گے لیکن آپ سبی سے ایک اپیل ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب کریں اور فیس بوک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیج کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نشبکش پترکارتہ اور سچی پترکارتہ کر سکے اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ آخر آج کیسے اسرائیل کو تگلا جھٹکا لگا ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ اسرائیل کے پردان منطری نے وکلا کر کیا بیان دیا ہے وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے بعد میں ہم دکھائیں گے کہ کون سا دیش کس کے ساتھ کھوا تھا اور کون سا دیش افسین تھا اور بھارت کیس پر کیا بومنکہ رہی بھارت نے کیا کہا بھارت نے کس کے سماتن میں ووٹنگ کی چین اور روس ایمریکہ پر بھی سب کی نظر ہے وہ بھی ہم بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اسرائیل کے پردان منطری بنجامن نتنیاہو کا بیان تناؤں کی بیان میں انہوں نے کیا کہا اسرائیل کے پردان منطری بنجامن نتنیاہو نے کہا یو این ایچ آر سی میں لیا گیا شرمنات فیصلہ ایک اور دھار ہے کہ سیوکت راش کی یہ سنستہ کیسے اسرائیل برودی منصہ سے گرست ہے ایک بار پھر سے آٹومیٹک بہومت والی اس کونسل نے جن نرسنگھار کرنے والے آتنگبادی سنگٹن جس نے جان بوجھ کر اسرائیلی ناغریکوں کو نشانہ بنایا اور گازہ کے لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کیا اس کے اپراد پر پودا ڈال دیا گیا ہے یہ کہنا ہے اسرائیل کے پردان منطری بنجامن نتنیاہو کا جب اسرائیل کا امان بیور دنیا کے سامنے آیا دو سو اوٹالیس جانے ہلاک ہوئی فلسطین کے لوگوں کی جس میں سے 49 مہلائیں اور 66 بچے تھے تب ان کو یاد نہیں آیا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو مانبادی کا سنگٹن ہے یو این کا جو سب سے بڑا سنگٹن ہے مانبادی کار کا یہ اسرائیل پرودی منصہ ہے اور یہ آتنگبادیوں کو پروساہن ملے گا اور آگے کیا کر لکھتے ہیں یہ دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے باکھلا اٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک لوگتانترک دیش ہیں اور ہم نے ہمارے بیلگام ہم ایک لوگتانترک دیش ہیں اور ہم نے ہزاروں بیلگام راکیٹ حملے سے اپنے لوگ کو بچانے کے لئے جوابی کاروائی کی تھی اسے لے کر ہمیں دوشی پکش کرا دیا ہے یہ انتراشتی نیموں کا مزاک ہے اور دنیا بھر میں آتنگبادیوں کے لئے پروساہن دینے والا ثابت ہوگا یہ کہنا ہے اسرائیل کے پردار منطری بنجامن نتنیاو کا یہ کتنا ہاسیاسپد ہے جب یہ سیویلین پر جب یہ عام ناغریکوں پر جب یہ عام بیلڈنگوں پر وم گرا رہتے لوگوں کے بیرہم باسوں بچوں کا بیرہمی سے قتل کر رہتے تب ان کو یہ سہمی نہیں آیا تھا کہ ہم لوگتانترک دیش ہیں یا کیا ہے اور یہ کہہ رہے کہ یہ انتراشتی سنسطہ مزاک بنا رہی ہے اس کا اس طریقے سے کرنا یہ کتائی ٹھیک نہیں ہے یہ کتنا اپنے آپ میں ہاسیاسپد ہے اسرائیل کا بیان آپ خود سوچ سکتے ہیں اور یو این ایچ آر سی نے پہلی بار جی ہاں یو این ایچ آر سی نے پہلی بار ایسا ایسا قدم اٹھایا ہے اور جاچ آئیو کا گٹن کر دیا اور جو پرستاب میں جو بوٹ پڑے اس میں اسرائیل بوکھلا اٹھا ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسرائیل کے خلاب کتنے دیشوں نے مطدان کیا وہ چوبیس دیش کون سا ہے جو فلسطین کے سمرتر میں بوٹ کر رہا تھا وہ سب سے پہلے جانئے ہیں پہلی کے خلاب جو دیش ہے یعنی فلسطین کے سمرتر میں اور یہ پرستاب کے سمرتر میں وہ دیش ہے چین روس پلسطین بنگلہ دیس فلیپین ارجنٹینہ بہرین کیوبا انڈونیشیا لیبیا میکسی کو نامبیا اوچوکستان سومانیا اور سودان اس میں اہم جو نام ہے وہ ہے روس اور چین کیونکہ یہ دو بڑے دیش ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور روس کے پلسطین تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ اس لئے کھڑے ہیں تاکہ معصوم لوگوں کا قتلے نہ ہو اور جو امان بھی ہنسہ ہوئی وہاں پر اس کو قتلی ہم برداس نہیں کر سکتے یہ بیان آیا ہے روس کی طرف سے چین نے بھی اپنا سمرتر دیا ہے اور اب ازرائیل کے ساتھ دیکھیں کہ ازرائیل کے ساتھ کون سا دیتھا تھا آسٹریلیا برگیریہ کیمران چیک ریپبلک جرمنی مالبی ماریسول آئیلینڈ بریٹین اور ارگیب یہ دیش ہیں جو جو ازرائیل کے ساتھ کھڑے تھے یہ نو دیش ہے اب اس میں جو نام نہیں آیا ہے وہ ایمریکہ کا نام نہیں آیا ہے کہ ایمریکہ کسی کے سمجھتے میں نہیں ہے آخر ایسا کیوں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ اسی بات کا تکبر اہمکار گمنٹ آئیل کو کہ ایمریکہ ان کے سر پر ہاتھ ہے اور ایمریکہ کا سر پر ہاتھ رہتے کوئی اس کا کچھ بیگار نہیں سکتا جس اسرائیل کو یو این کا در خوبہ نہیں تھا آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاب ساجیس ہے اور یہ اسرائیل بلو دی منشاہ ہے آپ کو بتا دے کہ یو این ایچارسی یو این ایچارسی میں سیتالیس دیش سیتالیس میمبر اس میں ایمریکہ اس کا سدرش دیش نہیں ہے ڈونال ٹرم نے یو این ایچارسی سے ایمریکہ کو باہر کر دیا تھا جس کی بجے سے ایمریکہ اس میں بوٹنگ میں بھاگ نہیں لے سکا اور یہ پرستاب میں فلسطین کی بڑی جیت ہوئی ہے اور اب بات آتی ہے کہ بھارت کی در تھا بھارت کس کے ساتھ تھا بھارت اس بوٹنگ سے باہر رہا اس نے کسی کے سمتن میں بوٹ نہیں کیا بھارت ان چودہ دیشوں میں شامل ہے جس نے کسی کے سمتن میں بوٹ نہیں کیا لیکن ہاں بھارت کے طرف سے یہ بیان ضرور دیا گیا ہے کہ ہم فلسطین کے جائج سمرٹن کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسی بات کو لے کر ایک بار پھر سے فلسطین میں جشن کا محول ہے اور اب یو این ای چار سی جاج کرے گی جس طریقے سے ہنسا ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ اتیچار کیا گیا اور معصوم بچوں کا قط لگ گیا بیرحمی کے ساتھ اور جو اسرائیل کا قرور اور امان بیچ جس نے دنیا نے دیکھا اب اسرائیل کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ دنیا کیا کہے گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ دیں یہ پہلی بار ایسا ہے کہ جو جو ظلم کیا گیا دیش کو لائے جائے گا یہ آج کی بڑی خبر اور فلسطینیوں میں خوشی کا محول ہے آپ سبھی سے اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دنیا تک پہنچائی اور خاص کر ان ان بکتوں تک جو ان بکت دن رات یہ لکھ لیتے ہے آج ان بکت رائیل اور انڈیا اس رائیل سیف ہندو مسلمان کے نام پر جبکہ دنیا کے دکتر دیش فلسطین کے ساتھ ہے اور ہمارا بھارت خود فلسطین کے ساتھ ہے اور شانتی چاہتا ہے دھنیوا موسیقی موسیقی موسیقی